اسلام علیکم رملہ والیکم السلام اور اسلام علیکم میرے دیارے فرینجز ہمارے دوز فرینجز ہیں اور بہتے ہیں رملا ہمارا ہے شکریہ رملا ہے اور آن میں بہتے ہیں اور بہتے ہیں آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہوا خالہ اور رملا کے لئے کے لئے ہیں تو فرینجز ایسے ہوا کہ رملا کا جو فیورٹ فروٹ ہے وارٹر میلن رملا نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ وارٹر میلن کے بارے میں بتائیں تو پھر خالہ نے سوچا صرف رملا کو یہ نہیں بتائیں گے بلکہ اپنے باقی فرینڈز کو بھی کچھ وارٹر میلن کی ہم باتیں کریں گے ان کے باقی فرینڈز کو بھی کچھ وارٹر میلن کی فن فیٹس بتائیں گے جی رملا ویس وارٹر میلن یور فیورٹ فروٹ کیونکہ جو اس کے اندر کلرز ہیں میرے سارے فیورٹ کلرز ہیں اوکی ریڈ گرین انڈ بلیک is your فیورٹ کلر اور اس کے اندر شگر ہوتی ہے میٹھا بھی بہت پسند ہے میٹھا بھی پسند ہے اور یہ بہت جی سویٹ ہوتا ہے بلکل وارٹر میلن is very nutritious fruit it is full of calcium vitamins and sugar اور آپ کو بتائیں کہ اس کو وارٹر میلن کیوں کہتے ہیں جی بتائیں گے کیونکہ اس کے اندر 8% شگر ہوتی ہے اور اس کے اندر 92% وارٹ جی برکل اس میں ہوتا ہے 92% وارٹر اور 6% شگر اور بہت کچھ ہوتا ہے اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ یہ it is not just a fruit it is also a vegetable بھی ٹھیک ہے یہ اس کو classified کیا جاتا ہے fruit ویجیٹیبل دونوں میں اور جو اس کی بہت انٹرسٹنگ بات کیا ہے پتہ آپ کو کہ وارٹر میلن کی جتنے پارٹس ہیں that all are edible وہ سب کھائی جاتے ہیں اس کا flesh اس کے seeds یہ دیکھیں جی black black seeds اور اس کا range یہ جو green color کا ہوتا ہے flesh تو ظاہرہ سب ہی کھاتے ہیں yummy yummy سا بہت ہی sweet سا ہوتا ہے watery سا وہ اور اس کے seeds تو مجھے بہت پسند ہیں پتہ ہے میں اپنے childhood میں اس کے flesh سے زیادہ نہ مجھے اس کے seeds پسند ہوتے تھے جملہ آپ کو پتہ ہے کہ وارٹر میلن سب سے زیادہ کہاں پر گروہ کیا جاتے ہیں چائنہ میں ٹھیک ہے چائنہ ہر چیز میں آگے ہوتا ہے اور ویسے تو یہ بہت سے کنٹریز میں almost 96 پلس کنٹریز میں جو ہے نا یہ وارٹر میلن گروہ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور میں نے یہ بھی بات سنیا کہ چائنہ میں کسی شیئر شیئر کے اندر ڈال دیتا ہے اس کے نا الگ شیئر سے بنا دیتے ہیں وارٹر میلن کو اوکی وہ جس کنٹینر میں ڈالتے ہیں اسی شیئر میں بن جاتا ہوگا چائنہ میں بہت اکل مند ہے بھئی تو اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی almost 1000 پلس یا 1200 پلس اس کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں کچھ سیڈیڈ وارٹر میلنز ہوتے ہیں کچھ سیڈلیس وارٹر میلنز ہوتے ہیں اور جو ہمارے ہاں زیادہ ہے تو ہم ریڈ قسم کا بڑا لائک کرتے ہیں آج گو کہ ہمیں اتنا ریڈ وارٹر میلن ہی ملے ہیں ایسے روٹین میں جو گھر میں آتے ہیں تو وہ کافی ریڈ ہوتے ہیں لیکن آج جو میں نے لیا ہے جی رملا کے لیے تو اس میں مجھے اتنا ریڈ وارٹر میلن نہیں ملا تو ریڈ کلر میں وارٹر میلن ہوتا ہے وائٹ بھی ہوتا ہے اورنج بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ منی سائزز میں بھی ہوتے ہیں اس لئے وارٹر میلن کی بہت سی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اور رملا جو فرسٹ وارٹر میلن وز آر ویسٹیڈ آل موسٹ فائف تھاؤزن ٹیئرز اگو وارٹر میلن کی بہت سی ٹائپس ہیں اور ایک بہت ہی مزے کی بات بتا ہوں جو دا پیگیسٹ وارٹر میلن تھا اس کا ویٹ بتا کتنا تھا وان ففٹی نائن کے جی کتنا بڑا ہوگا وان ففٹی نائن کے جی رملا سے بھی وہ زیادہ ویٹ کا تھا ہے نا اور جو روٹین میں جو ہم وارٹر میلن لیتے ہیں وہ آل موسٹ ٹو 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 ٹیجی کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے رملا it is آل موسٹ گرون آل موسٹ جو ہے سب سے زیادہ پنجاب میں پھر بلوچستان میں سن میں اور کے پی کے میں مطلب ہر جگہ ہی ہوتا ہے لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ یہ کاشت کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈال موسٹ ٹو 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 ٹیجی کیا جہاں 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 پر گرمی زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ سمر فروٹ ہے جی تو فرینجز رملا مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی ماما اس کو نا وارٹر میلن کا جوس بنا کے دیتے ہیں جو کہ اس کو بہت پسند ہے ابھی یہ پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں بتا رہی ہے بات یہ ہے کہ وارٹر میلن کا جی ہاں برکل جوس پر بنتا ہے اس میں بلیک سال ڈال کے تو بہت مزے کا لگتا ہے ویسے بھی مجھے تو وارٹر میلن سال کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے فرینڈز نے وارٹر میلن تو ہم کیوبز شیپ میں کھاتے ہیں اور سکوپ بھی جو آسکرم سکوپ ہوتے ہیں جو وہ بال سے بنا کے ہم اس سے بھی کھا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لئے کیونکہ ان کو ڈیفرنٹ شیلز پسند ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی آئس کریم شیپ میں ہم نے کھاتے داکہ اس سے کھائیں گے ہم بہت ایزیلی سٹک کے ساتھ پکڑ کے اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں عبداللہ جیسے اس کو ماما کھاٹ کے آرام سے دے دیں اور لائنہ جیسے کہ یہ لے بیبی یہ آپ کھائیں آئس کریم اور اس کیسے hahaha it's too sweet गोग it is not too red but it is very sweet verklweal ���й món اور ہم کھائیں گے Water Melon اور ابھی ہم نے اس کا بنانا ہے جو اس بھی 있는데요 اور آپ جوا Queensland میں اور اپنے فریز میں دیکھیں کیونکہ water ڈیفرن پڑا اسی شیپ میں cut کریں اور کھائیں اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا Water Melon sweet تھا ہے نہیں تھا میں ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس niڈیو میں , تب تک کیلئی ہے Alla silicon شکریہ